بلکم بیک اور پہلے میں مہمان بتا دیتی ہوں پھر ٹاپک کے بارے میں تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا ڈاکٹر محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ ہیں ٹرانسفومیشن انٹرنیشنل کے بانی ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا گے اور ابھی مجھے درس دے رہے تھے بریک میں درسیہ سیشن ہو رہا تھا which i always enjoy اور میں مختلف چیزیں سے پوچھتی رہتی ہوں تو ہم آگئے خیر ہمارا ٹاپک مختلف ہے ہم بات کر رہے ہیں ٹوہ لینے کے حوالے سے یا ایک دوسری کی خبر رکھنے کے حوالے سے جو ضرورت سے زیادہ رکھی جاتی ہے رشتہ داروں میں بھی رکھی جاتی ہے پڑوسیوں میں بھی رکھی جاتی ہے یہ کتنے بجے آ رہا ہے وہ کتنے بجے آ رہا ہے آ رہا ہے اس سے زیادہ آ رہی ہے یہ کس کی گاڑی میں بیٹھ کے گئی اس کو کون لینے آیا یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا رات میں آئی یوں نو لڑکیاں بھی کیونکہ کام کرتی ہیں یا بچیاں پڑھائی کر رہی ہوتی ہیں اور پھر ان کے فرنڈز بھی ہوتے ہیں یا دیگر اور بھی سیدھے سادھے معاملات اور رشتے بھی ہوتے ہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے اس پہ بھی لوگ بڑی عجیب قسم کا نا یہ ہمارا معاشرہ ہوتا جا رہا ہے ٹوہ لینے کے حوالے سے یہ آپ کیا کہیں گے یہ منٹل کیفیت ہے اس میں مزہ آتا ہے لوگوں کو یا یہ ہوبی ہے پاسٹائی میں کیا ہے سر سے پہلے تو مجھے اس بات کے بہت شدید اعتجاج ہے کہ آپ نے بڑی فیور میں تو بات کی کہ نڑکیوں سے پوچھا جاتا ہے یہ پوچھا جاتا ہے نہیں آدمیوں سے پوچھتی ہیں عورتیں بیویاں پوچھتی ہیں بس میں نے کہاں وہ مالی چوت وہ ٹوہ نہیں ہوتی وہ حق ہے ہمارا مجھے آپ نے ایک بلینکٹ استثنہ دیا ہے اس پہ مجھے ایک شدید اعتجاج ہے دیکھیں ہر چیز کی ایکسپشن ہوتی ہے ایکسپشن سے مراد کہ تمام گاڑیاں سگنل پر رکھتی ہیں لیکن ایمبیلنس نہیں رکھتی ہے ایکسپشن ہے اسی طرح آپ کی زندگی میں کوئی بھی ٹوہ لے سکتا ہے لیکن جو ایک ایکسپشن ہے جس کا حق ہے ٹوہ نہیں کہہ سکتے اس کو میں سمجھتا ہوں اپنی ذاتی زندگی کے بات کروں اگر کوئی ٹوہ لے سکتا ہے میری تو میری بیٹی لے سکتی ہے وہ تو آپ مائنڈ بھی نہیں کرتے ہوں وہ تو آپ کو مزہ آتا ہے وہ جو ہے وہ کرید کرید کے پوچھ سکتی ہے اس کے اوپر اور کہ جب بچے یہ بڑی ہو جاتی ہیں تو تھوڑی خطرناک بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کروس کسچننگ کے بعد اور ممہ کو بتا دو مری نائیس اچھے تو خود ہی گھر میں بلیک میل ہو رہے ہیں تو ہم کیس لے کے بیٹھ کے لئے تو وہ یہ فائدہ ضرور ضرور جو ہے وہ تھا جاتی ہے اس کے اوپر کے بیسے اب جو ہے بچوں میں بھی یہ ٹرانزوشن ہو گئی ہے ہمارے بچپن میں ہم اپنے ماں باپ کو بہت سے ہرے کومنٹ نہیں کر سکتے تھے لیکن وہ آپ کے پیارنٹ سے لے کر اور باقی چیزوں پہ کومنٹ کر دیتے ہیں اپنے پیارے سے پن میں اچھے کار بھی دیتے ہیں اور بازہ پہ مجھے اچھے بھی لگتے ہیں میری اور حیرت بھی ہوتی ہے میرے ایک شوق ہے کہ میں اورنج کلر کی ٹی شیٹ پہنم جس میں جب یہ یہ موضوع بھی ہوتا ہے اور وہ جو نظریں میری وائف کی میرے پر آتی ہیں تو مجھ سے سب پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کبھی اپروب نہیں ہوگا لیکن میری بیٹی جان بجھ کے کہتی ہے پپا آپ بہت ینگش لگیں گے ینگش یہ بھی بہت بڑا اتراز ہو جائے کہ بہت جو ہے وہ ینگش لگیں گے آپ کو جو سوال تھا یہ فر شور ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے اور جب یہ بڑھ جاتی ہے بیماری بھی کلاتی ہے نفسیتی بیماری بھی ہوتی ہے جہاں پہ سسپیشیسنس کیریوسٹی پیرانوئیت حقیقت تک جہاں وہ چلی جاتی ہے اخلاقیات کے قوانین اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی انسان کسی دو انسان کی گفتگو کے بیچ میں بھی بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ظاہر ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا دو کھڑے ہوتے ہیں آہ بھئی آہ بھئی پیر بھئی کھڑے ہو گئے اچھا ہو سکتا ہے وہ کوئی بات کر رہے ہو کوئی نجی بات کر رہے ہو یا ایسی کوئی بات کر رہے ہو جو وہ نہیں شیئر کرنا چاہتے لیکن ہم مجھائی سے ہے ہلکے کوئی اور اس طرح بات کر رہا ہو پھر تو تیسرا ضرور آتا ہے ہاں بھئی کیا حال ہے بتاؤ کیا بات کر رہے ہو یہ بھی پوچھتے ہیں وہ تو آپ کو شادی کے اندر اگر تیبل کو بنا بیٹھے ہوں گے اور آپ بات کرتے کرتے گر آپ کو پوسچر سے پتہ لگ جائے گا کہ کوئی تیڑا جائے وہ تیڑا جائے یہ بہت ہے کہ کوئی ورڈ اس کو کلک کر گیا ہے اور وہ سمجھ رہے کہ میں وہاں سے کوئی چیز پوچھ سکتا ہوں لیکن اگر ہم صحیح بات ہے ہم ایک تفریق پر تو یہ پرگرام کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک تفریق ضرور آتی ہے لیکن دین بہت سخت ہے اس معاملے میں سورہ حجرات جو ہے اس کے اوپر تو بقیادہ تجسس نہیں کرنا چاہیے گمان نہیں کرنا چاہیے بدگمانی نہیں کرنے چاہیے اس کا ریزن بہت سمپل ہے کہ جب ہم کسی کے لیے ٹو لیتے ہیں اور ہمیں کوئی بھی اچھکتی بھی بات لگتے ہیں اب ہم اس کو ثابت کرنے کے لیے تل جاتے ہیں یعنی انسانی نیچر یہ ہے کہ ایسے بیکار کی بات ہوگی اگنور ہوگی مزاگ کر رہا ہوگا ہو سکتا ہے کوئی اور بات کہہ رہا ہوگا نہیں اب وہ سارے تانے مانے بننا شروع ہو جائے گا اگر تمہیں پتا ہے اس نے یہ بات کہی تھی تو پتا ہے آج کل جو ہے وہ کیا آ رہا ہے تمہیں پتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ وہ ثابت کرنے کے لیے لگ جائیں گے یعنی پہلے تو بدگمانی گناہ اس کے بعد جب آپ کو کچھ نہیں پتا تو جو بھی آپ بخواس کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے اگر 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 کسی کی کردار کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ اس سے زیادہ گناہ اس کا اگر امیج خراب ہو رہا ہے اور دین یہ کہتا ہے کہ اگر یہ بات صحیح بھی ہے تو بھی تمہیں کوئی حق نہیں یعنی اس کی مطلب ہے کہ پردہ پوشی اللہ نے پردہ ڈالا وایا تو تم کون ہوتے ہیں اس کو جاگر کرنے والے تو یہ اخلاقیات کے حساب سے ایون سورہ اسرہ کے اندر تو یہ بھی ہے کہ تم اتنی زیادہ جو ہے وہ کیراسٹی یا اتنی زیادہ ٹوہ کے اندر نہیں چاہا کرو کہ تمہاری آنکھ کا کان کا جبان کا حساب دینا ہے یعنی یہ جو کان سن رہا ہے یہ جو بات کوشش کر رہا ہے اس کا اس کو حساب دینا ہے اور پھر بہت ساری مستنید حدیث کے اندر یہ ہے کہ اس کی سزاؤں میں یہ ہے کہ کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا آپ سوچیں کتنی وید ہے میرے لئے تو سمجھنا تفریح ہے اچھا ایک اور بھی بلکہ آپ تو بڑے عام طرح سے ہی کہا جاتا ہے کہ آپ گوسپ کریں یہ تو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے ہاں گوسپ کریں گوسپ کیا ہے یہ وہ اور بڑے لوگ عام سے بتاتے ہیں کہ یہ تو گوسپ کوئین ہے یا یہ تو گوسپ کرتے ہیں یا ان کو تو سب گوسپ کیا پتا ہوتا ہے تو ہم تو اس سے کتنا بیراروی کا شکار ہو رہے ہیں دین کتنا کلیر ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح تھی یعنی اس کا مطلب یہ کہ میں نے جو بھی بہت بڑا تیر مارا یہ بات صحیح تھی یہ سچ ثابت ہوا دین کہتا ہے یہ بھی نہیں کر سکتے یہ بھی غیبت صحیح یعنی اگر وہ صحیح بھی ہے تو بھی نہیں کر سکتے آپ اچھا آپ نے کلوز رشتوں سے بھی نہیں کر سکتے اپنے گھر میں بھی نہیں کر سکتے I mean for the sake of discussion کیونکہ بہت ساری چیزیں جو آپ کے اندر ہوتی ہیں وہ آپ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کسی اور کو آپ نہ کہیں یا کسی باہر والے کو آپ نہ کہیں لیکن اپنی فیملی میں اپنے گھر میں جو ایک discussion ہو رہی ہوتی ہے جو وہیں کلوز ہو جاتی ہے خبر رکھنے چاہیے کہ میرے بیٹا کی نشے میں سلا جائے گا میرے بیٹا کی سگریٹ میں سلا جائے گا نہیں میں اس context میں بات کر رہا ہوں اب اس کا مطلب ہے curious تو میں بھی ہوں inquiry کی نظر تو میں نے بھی رکھی ہوئی ہے کچھ سوالات میں بھی پوچھ رہا ہوں لیکن یہ میری تربیت کا حصہ ہے یہ میری discipline کا حصہ ہے یہ میری ذمہ داری کا حصہ ہے اگر آپ being an employer اپنے employee سے یہ نہ پوچھیں بھائی تو کہاں گیا تھا کیونکہ آپ تنخواہ دے رہے ہیں آپ کام کرا رہے ہیں تو اب یہ وہ اشہ ہے جو آپ اپنے discipline کی اپنی ذمہ داری کی وجہ سے کر رہے ہیں لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کسی کی نجی زندگی کے اندر مداخلت کر رہے ہیں کون کس سے بات کر رہے ہیں کیوں بات کر رہے ہیں یہ جو آپ جاسوسی کر رہے ہیں اس سے آپ کو کیا حاصل ہونے والا ہے سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا حاصل ہونے والا ہے صحیح آپ ایسے کال کر کے موسیقی